خطرناک معاشی چیلنجز ہیں جس کا سامنہ ہے شہباز شریف حکومت کو دو ہفتوں میں دو بار ایک جانب اس کو اوگرہ یاد دلا چکا ہے کہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا جس قیمت پہ پیٹرل اور ڈیزل ہم پاکستان میں بیچ رہے ہیں اس کو برقرار رکھنے کا جس قیمت پہ ہم بجلیب کو بیچ رہے ہیں ہم برقرار نہیں رکھ سکتے عالمی منڈی سے ہم تقریباً آدھی قیمتوں پہ پاکستان میں تیل ڈیزل بیچ رہے ہیں اور ہر صورت میں پاکستان کو ان کی قیمتیں بڑھانی ہوگی کیونکہ جو فرق ہے اس وقت جس قیمت فروقت کا جو پاکستان میں ہو رہی ہے اور جس قیمت پہ خریدا جاتا ہے پیٹرولیم مسنوات اس میں بڑا فرق ہے اور یہ فرق حکومت اپنے خزانے سے پورا کر رہی ہے اور جو کہ کسی صورت سے بھی اس وقت متحمل نہیں ہو سکتی مگر سیاسی حکومت ہے ابھی اقتدار میں آئی ہے اس کے بس میں نہیں ہے اس کی حمد نہیں ہے کہ کسی صورت سے اس قیمتوں کی پہ نظر سانی کرے اس لیے آج دوسری بار شہباز شریف صاحب نے سمدی عرب جانے سے پہلے اس اگرہ کی اس ریکویسٹ کو کہ فوری طور پہ پاکستان میں پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کرے اس کو مستلط کر دیا ہے اور اب ایک بار پھر ایک مشکل صورتحال ہے اس سے پہلے یہی حکومت آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج میں دو ارب ڈالر اضافہ ہے اور پروگرام کا دورانیہ ایک سال بنانے کی خواہش لے کے واشنگٹن جا چکی ہے وہاں مذاکرات بھی ہوئے ہیں آئی ایم ایف نے کسی حد تک رضا مندی کا تاثر دیا ہے لیکن عید کے بعد آئی ایم ایف مشن کی پاکستان آمد ساتھ میں جائزے کی تکبیل اور سٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد ہی حتمی نتیجہ سامنے آئے گا کیونکہ حکومت آئی ایم ایف کی پانچ شرائط پوری کرنا ہوں گی جن میں سابق وزیراعظم ایمنان خان کی دی گئی پیٹرولیم سبسیڈی بجلی کی قیمتوں میں کمی سانتی ایم ایم ایسٹی کا خاتمہ بھی شامل ہے گویا کہ آئی ایم ایف پروگرام چلے شہباز شریف کو بجلی میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھانی ہوں گی بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہوں گی اور جو سنتوں کو ایم ایم ایسٹی دی گئی ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا گویا کہ غیر مقبول فیصلے کرنے پڑے گی جس سے اس حکومت میں دباؤ پڑے گا دوسری جاری میں ایمنان خان کی اپوزیشن ہے جو کہ اس پورے معاملے میں کا یقیناً بھرپور سیاسی فائدہ اٹھائے گی ذریب عبادلہ کے ذقائر کے استحقام کے لیے حکومت نے چین اور سعودی عرب کی طرف دیکھنا شروع کیا ہے آج وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے سعودی عرب میں سات اشاری چار عرب ڈالر کی مالی معاملت کا مطالبہ کی خبر سامنے آئی ہے جس میں نقد ڈپوزٹ واجب لدہ قرض پر نظرسانی اور موقع ادائیگیوں پر پیٹرولیو مصنوعات کی فراہمی شامل ہے بلا شبا ملکی معیشت و ونٹی لیٹر پر ہے روپے کی قدر اس وقت زمی بوس اور شرع سود آسمان چھو رہی ہے متوازر معاشی بدحالی کی منفی خبریں آ رہی ہیں سیکنڈری مارکٹ میں ٹی بلز پر شرع سود چوبیس سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے جی ہاں انیس سو اٹھانوے کے بعد پہلی بار کمرشل بینکوں کی جانب سے حکومت کو پندرہ فیصد ریٹ پر قرضہ دیا گیا ہے اس میں پاکستان میں بنیادی شرع سود سوہ بارہ فیصد ہے مگر لگتا ہے کہ اس میں بزید اضافہ ہوگا قائب اور پہلے ہی تیرہ سال کی بلند ترین سطح یعنی کہ چودہ فیصد تک پہنچ چکا ہے گویا کے مہنگے قرضوں کی وجہ سے بینکوں سے فیرنسنگ اور کاروباری لاغت شدید متاثر ہوگی ملکی ایمپورٹ ایکسپورٹ کے توازن کی حوالے سے نامنگ صورتحال ہے اور مالی سال کے تیسری سہمہی میں جو کہ اس وقت ہے تجارتی خسارہ پیتیس ارب ڈالر ہو چکا ہے جبکہ پچھلے بعد تک کرنٹ ایک آنٹ کے خسارہ تیرہ ارب ڈالر تک پہنچ چکا تھا آئی ایم اف نے اس مالی سال چار فیصد جی ڈی پی گروت کا امکان ظاہر کیا ہے یعنی اس سال شرع رمو پچھلے سال کی ایک اشاریہ سے کبس کب دیڑ فیصد کم رہے گی بہت شدید مسائل ہیں معاشی مسائل اور اس کا سامنا ہے شباز شریف حکومت کا لیکن فی الحال وہ ایسے فیصلے کرنے میں اس کی حمد نہیں ہو رہی جو کہ پاکستان کی ضرورت ہے معیشت کی جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا اس پر مزید بات کرتے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب شبر زہدی کاروباری معاشی امور کے واہر ہیں سابق چیئرمن ایف بی آر بھی ہیں بہت بہت شکریہ شبر صاحب آج حکومت نے ایک بار پھر فیصلہ کیا کہ پیٹرولیم مسنوحات کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی کیا کرے حکومت ایک دس دن پرانی حکومت ہے یہ ابھی قیمتیں بڑھا دے تو یہ سیاسی طور پر سسٹین کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا میشت اس فیصلے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی بہت بڑا بوجھ ہوگا نا اگر ہم مسلسل ان قیمتوں پر بیجتے رہے گو کہ جو گزشتہ حکومت ہے وہ یہ کہتی رہی کہ اس کا ہم نے کیٹر کیا ہوا ہے بجٹ میں ہم نے اس کو مینج کیا ہوا ہے کہ اگر ہم سستی بیچیں گے تو ہم اس کو کر لیں گے مگر شاید یہ ٹینیبل چیز نہیں ہے یہ کوئی قابل بھروسہ معاملہ نہیں ہے ہمیں بہرحال یہ پیٹرولیم مسنوحات بڑھانی ہیں قیمتیں دیکھیں بات یہ کامران صاحب نے مجھے بلایا بات یہ ہے کہ سیاسی فیصلے اور معاشی فیصلے ایک دوسرے کے تضاد میں چلے گئے ہیں اور آئی ایم ایف کا پروگرام میں جو بفتہ صاحب گئے تھے جو میری انفارمیشن ہیں ان کی پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ آپ بجلی اور پیٹرول کی پرائسز کو ایجسٹ کریں اب سیاسی طور پر اتنی فریجائل گورنمنٹ اتنی کمزور گورنمنٹ کے پاس یہ سیاسی فیصلہ possible نہیں ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ابھی for the time being انہوں نے اس کو defer کیا ہے مگر یہ عید کے بعد آکے یہ مشکل فیصلہ کریں گے اور پریسز بڑھائی جائیں گی اگر آپ اس سے پوری طور پر معیشت کے معیشت دان کے طور پر پوچھیں تو جو کچھ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے یہ ہماری مجبوری ہے ہمیں اچھا لگے یا برا لگے پاکستان عوام پہ اس کا کوئی بوجھ آئے یا نہیں آئے پاکستان کو یہ تلخ حقیقت یہ کڑوی گولیاں پینی پڑیں گی اب اس کڑوی گولیوں کا کیا نظر کیا نتیجہ سیاسی گورنمنٹ پر ہوتا ہے یہ ایک الگ سوال ہے اور کیونکہ یہ جو آج پاور میں ہیں جب یہ پاور میں نہیں تھے تو وہ یہ ساری باتیں کرتے تھے جو آج ان کے خلاف جا رہی ہیں تو ایک بہت مشکل ان کے لئے ڈبل مشکل ہو گئی ہے کیونکہ یہ دوری مشکل ہے کیونکہ یہ وہ ساری چیزیں کر چکے ہیں اب تیسری بات جو ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے جو سکتا ہے صحیح ہو میں اس کو ویریفائی نہیں کی ہوئی تھی اور بجٹ ڈیفیسٹ میں جو ٹیسٹی کلیکشن زیادہ ہوئی تھی اس کو انہوں نے کمپنسیٹ کرنا تھا اس کی وجہ سے تو اس وجہ سے ان کا کہنا تھا کہ ہم جون تک پرائیسز نہیں بڑھائیں گے مگر میرا ذاتی خیال ہے کہ آئی ایم ایف اس بات کو نہیں مانے گا اور پرائیسز بڑھانے والی بات ہوگی دیکھیں عمران صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل سکتے ہیں تو ہمیں یہ سب چیزیں تلق فیصلے نہیں کرنے پڑیں گے مگر میرا یہ بیو ہے کہ پاکستان آئی ایف کے پروگرام سے نہ ابھی نکل سکتا ہے نہ آنے والی حکومت نکل سکتی ہے تو ہمیں آئی ایف پروگرام میں رہنا ہے جب آئی ایف پروگرام میں ہمیں رہنا ہے تو ہمیں یہ ساری تلق حقیقتیں اور یہ کلوی کلوی گوڑیاں نکل لیں پڑیں گے مگر اس ساری بات سعودی عرب کے دورے سے ہمیں کیا سہارا سہارا مل سکتا ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں بہرحال پیٹرولیہ مصروعات کی قیمتیں بڑھانی ہیں بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہیں آئی ایف پروگرام میں رہنا ہے آئی ایف پروگرام میں رہنا ہے تو یہ سب کچھ کرنا ہے کیا کسی صورت سے سعودی مدد ہمیں اس چیز کو ڈیفر کرنے میں مدد دے سکتی ہے نہیں دیکھیں یہ جو پرائیسز کا انکریز ہے پیٹرولیہ پیس کا انکریز کا تعلق ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے ساتھ نہیں ہے یہ پاکستان کا فسکل ڈیفیسٹ کا مسئلہ ہے کہ پاکستان فسکل ڈیفیسٹ میں سبسیڈی دینے کیلئے آئی ایم ایف تیار نہیں ہے یہ روپی کا مسئلہ ہے اس کا تعلق ڈالر سے نہیں ہے سہودی عرب جو ہمیں مدد دے گا اور دینے کے چانسز ہیں وہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کی جو ڈیفولٹ جو ہماری شدید پریشانی آنے والی ہے وہ اس میں ہمیں سپورٹ ادھار پہ اسی پرائیس پہ دے گا جس پرائیسے وہ انٹرنیشنلی بیچتا ہے تو وہ ہمیں پیٹرول کے پیسے ادھار دے دے گا مگر وہ پیٹرول ہمیں اسی پرائیس پہ دے گا جس پرائیس پہ ہم لیتے ہیں تو پیٹرول کو ہمیں عوام کو اسی پرائیسے بیچنا پڑے گا جس پہ ہم بیچ رہے ہیں تو اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ سعودی عرب کے آنے کی وجہ سے یا چائنہ کے رول آور کی وجہ سے ہم مہنگائی کو خوابو کر لیں گے تو وہ پاکستان کے معاشی حقیقت کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا ہے تو جو معاملات ہیں جو کہ دراصل مسئلے کا حل ہیں وہ تو وہی ہمیں اپنی اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے ہمیں اپنی پرڈکشن بڑھانی ہے ہم نے اپنے ریونیوز بڑھانے ہیں اب اس کے لیے تو گزشتہ حکومت کیا کچھ کسر چھوڑ جائی تھی جو کہ بہت بڑی کسر ہے جو کہ فوری طور پر پوری کی جا سکتی ہے اور ممکن بھی ہے کامران صاحب دیکھیں یہ ایک بڑی عدیب سی بات ہے کہ ہم مختلف معاشی مسائل کو یا معاشی پرولم کو مختلف گورنمنٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں میرا ہمیشہ سے آپ کے پرگراموں میں بھی اور باقی جگہ پہ بھی ہمیشہ سے یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت تقریباً تیس سال سے ایک تنزلی کا شکار ہے اگر اس کی ڈیپ میں جایا جائے پاکستانی معیشت نے پچھلے تیس پیتیس سال میں کوئی بنیادی کریکشن نہیں کی ہے آپ اس وقت بھی چالیس پرسنٹ بیجلی بنا رہے ہیں آئی پی پی کے تھرو آپ اس وقت بھی فیول میں ڈیفیشنٹ ہے گیس کا پرائسز نہیں ہے تو ہمارا علاج جو ہے ہم ایز بحیث بحیثیت اپنے ملک کے ہم اپنی چادر سے زیادہ اپنی ہماری جو چادر ہے اس سے زیادہ ہم پاؤں پھیلا رہے ہیں تو ہمارا پاؤں تو کبھی نہ کبھی ننگا ہونا ہے تو پاکستان کی جو پوری عوام ہیں اور پاکستان کا جو پورا اسٹیٹ ہے وہ اپنی اپنی وسائل سے زیادہ خرچ کر رہا ہے اور اس کے لیے آمدلی بھی جنریٹ نہیں کر رہا تو اس کا بالاخر افیکٹ عام آدمی پڑتا ہے اور جب گورنمنٹ کمزور ہوتی ہے تو وہ گورنمنٹ کمزور گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس سارے شفت کو ڈریکلی یہ بتا یہ ہے کہ اس وقت تو ہماری جو پالیسی ہے یا جو حالات ہیں وہ تو ہمیں ہر صورت میں ایسا ہے کہ اپنا جو ترقی کا پیہ اسے روکنا ہے یا ایسا لگ رہا ہے وظاہر کیونکہ انفلیشن ہے اور دوسری جانب اس کے جواب میں ہمارا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ سلپ ہو رہا ہے اور پھر اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شرح سوچ جو ہے وہ انیس سو اٹھانوے کے بعد جس لیول پہ پہ پہنچی ہے جو کہ ہمارا ٹی بلز کی یلڈ ہے جو کہ ہماری کائبور ہو چکا ہے پندرہ فیصد یہ ساری چیزیں تو یہ تو ایک ایسی ہے کہ تمام کاروبار تھم جائے رک جائے بریک لگ جائے اس پہ دیکھیں بات یہ ہے کمران صاحب کہ پاکستان کی ایکنومی کے بنیادی خطوخال غلط ہیں ہم ایمپورٹ بیسٹ ایکنومی بن چکے ہیں ہم جو چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کا بھی راو میٹیر ہم ایمپورٹ کرتے ہیں بیکلی کسی جگہ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے اس میں تقریبا بہت بڑی تعداد سے کارٹن ایمپورٹ ہوتی ہے جس سے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو پاکستان کی بنیادی معیشت کے خطوخال اچھے نہیں ہیں تو ہمارا جو کمران صاحب علاج یہ نہیں ہے کہ میں یہ قوم کہ گورنمنٹ مشرف صاحب نے خراب کر دی نواز شریف نے اچھی کر دی عمران خان نے خراب کر دی ہمیں یہ ایکسپ کر لینا چاہیے کہ پاکستان کی بہیشت خرابی میں موجود ہے اور ہم اس کو صحیح کرنا ہے جب ہم اس کو مختلف شخصیتوں کے ساتھ بلا کے اچھائی برائی کو لینا شروع کرتے ہیں تو ہم بنیادی کریکشن نہیں کرتے آج ہمیں بیٹھ کے ایک سیاسی جماعت کی تو بس کی بات نہیں ہے نا یا مثال کے طور پر یہ ایک مخلوط حکومت ہے اگر اس کے ساتھ پوری پی ٹی آئی ساتھ نہ کھڑی ہو یا یہ کہ تمام قوتیں کھٹی نہ ہو اس وقت تک تو یہ مسئلہ کا حل نہیں ہو سکتا رہا کیونکہ جیسے ابھی آپ دیکھ رہے صرف سیاست ہی تو وجہ ہے جس کی وجہ سے پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتیں یہ حکومت بڑا نہیں رہی اور گدشتہ حکومت نے عمران خان کی حکومت نے اس کو کم کر دیا وہ ایک ستم بالا ستم تھا نہیں مگر دیکھیں اگر آپ پھر میں آپ کو امسال دینا نہیں چاہتا مگر اگر آپ سری لنکا کو دیکھیں تو مہندرہ راج پاکستے جو تھے ان وہ آج سری لنکا اس پرولم میں کیوں ہیں کیونکہ انہوں نے پاپولر ریجیم کیا راج پاکستے صاحب نے اور اس کو لاکے سری لنکا کو آج ڈیفولٹ کی شکل میں لے کے چلے گئے میری پاکستانی گورنمنٹ پاکستانی عوام پاکستانی سیاستدانوں سے درخواست ہے کہ خدا کے واسطے پاکستان کی معیشت کو سیاست کا حربہ نہیں بنائیں اور یہ نہیں کہیں عمران خان صاحب سے بھی درخواست ہے کہ پاکستانی معیشت کوئی بنیادی قدوخال کے بیسس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایکسپ کر لیا جائے کہ پاکستان کی معیشت کو صحیح کرنا ہے اور یہ سب کی ذمہ داری ہے اگر یہ صحیح نہیں ہوا تو نہ اچھا عمران خان کے لیے ہوگا نہ نواز شریف کے لیے ہوگا نہ شباز شریف کے لیے اچھا ہوگا مگر یہ اتنی سوچ یا اتنی گہرائی ہماری سیاست میں نہیں آ پا رہی اور ہم اس کی وجہ سے ترنزلی کی طرف جا رہے ہیں اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ وقت قریب قریب ہے جب عوام اس سارے سسٹم کو ریجیکٹ کر دے اور وہ یہ کہے کہ ہمیں معیشت اپنی غیر سیاسی چاہیے اور وہ وقت زیادہ دور نظر نہیں آ رہا مجھے کیونکہ جو چیلنجز ہیں یہ کسی ایک جماعت یا کسی ایک جیسی ایک کوالیشن گورنمنٹ ہے یہ اکیلی نہیں کر سکتی ہے اس کو پورا ناید کو ایڈریس کر سکتی ہے مجھے ایک بات مجھے مجھے ایک بات بتائیں کامران صاحب آپ یہ واششریف والی ٹیم لے لیں یا عمران خان کی ٹیم لے لیں انہوں نے ایک دوسرے کے پورا الزامات کے علاوہ کبھی کوئی سلوشن دیا ہے آپ کو آپ مجھے بتائیں کبھی آپ نے کسی سے سلوشن سنائیں کہ چلیں جی ٹھیک ہے آپ یہ کر دیں کوئی بھی آدمی سلوشن تو نہیں دے رہا نا جی سوال تو یہ کہ کیا عوام ان لوگوں کے آپس کے سیاسی جھگڑوں کے پیچھے اپنا اپنا مستقبل خراب کرنے کے لئے تیار ہے پاکستانی عوام کو اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سلوشن کیوں نہیں دے رہے اور پاکستانی عوام ان کو پریشرائز کرے کہ یہ سلوشن دیں گورنمنٹ بھی سلوشن دیں اور جو پوزیشن نے میٹھا ہے وہ جی سلوشن دیں اگر یہ سلوشن نہیں دیں گے تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی تیسری طاقت آ جائے گی یا پاکستان کی بھی نہیں ہے اس پہ عمل درامت بھی کرنے کا طریقہ ایکار چاہیے اس کے لئے لاحے عمل چاہیے خالی زبانی سلوشن سے تو کام نہیں بنے گا دیکھیں میں میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کابران صاحب کہ شاید پاکستان میں ایک ٹائم آنے والا ہے جب ایکنومک پولیسی بھی پاکستان کی شاید ان لوگوں کے حاصل سے نکل جائے جو آج سیاست میں ہیں جو ہماری بدخصبتی ہوگی کیونکہ جس طرح سے چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے وہ نہیں چل پائے گا اور ایکنومک پولیسی بھی اس جگہ چلی جائے گی جہاں یہ نہیں جانی چاہیے مگر حالات اس طرف لے کے جا رہے ہیں اسٹیٹ بینک کو جب آپ نے آزادی دی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کا ریلائنس مانٹری سسٹم کے اوپر نہیں رہا ہے آئیم ایف کا وہ چاہتے ہیں کہ یہ آزاد ہو جائے سمیلرلی اب آگے جا کے کچھ اور چیزیں بھی ہو جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاستدان بلک کو چلانے میں ناکام رہے ہیں مگر ان کو ناکام نہیں ہونا چاہیے ان کو جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جناب شبر زیلی ہمارے ساتھ ماتنی شکریہ